مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے مقافاتِ عمل سکونسا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا بیسا پائے گا وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں پانچ بار اپنی طرف بلاتا ہے یا اللہ جب میں تھک کر گرنے لگوں تو مجھے تھام لینا جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پشتاوے سے لوٹتے ہیں جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پشتاوے میں روئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہ نے فرمایا ہمیشہ سج بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے اللہ سے بات کریں اللہ سے مانگیں اللہ پر چھوڑ دیں اللہ پر بھروسہ کریں اللہ سے پھر کہیں پھر کہیں اور کہتے رہیں یہ دنیا مقافات عمل ہے آج کسی کی راہ میں تم پتر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی ایسے شخص کو تکلیف میں دیکھنا جس کی سلامتی کی دعا آپ ہر نماز میں مانگتے ہوں میں نے کہا تھک چکا ہوں جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے انسان ناراض ہو تو دوبارہ مو تک نہیں لگاتا اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں پانچ بار اپنی طرف بلاتا ہے یہ ہے سچی محبت اپنی سوچوں کو پانی کے کتروں سے زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح کتروں سے دریہ بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے انسان زمین پہ گر کر اٹھ سکتا ہے لیکن کسی کی نظروں سے گرہ ہوا شخص کبھی دوبارہ نہیں اٹھ سکتا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہر آہ خالی جائے گی نانا ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلائے گی میں نے الحمد سے ونناس تک تیری رحمت کے سوا کچھ نہ پایا ہر انسان کا اللہ سے تعلق الگ ہوتا ہے ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے موسیقی موسیقی